موسیقی 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 اس گھٹنا کے بعد بی جے پی سماجوادی پارٹی پر حملہ ور ہے کہہ رہی ہے کہ اکھلیش کی سپا نہیں نہیں بلکہ گنڈا راج والی پرانی سپا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا جب پورا ہندوستان سو رہا تھا تبزی ہندوستان جاگ رہا تھا اور موڈی سرکار کے کیندری قانون راجمنطری پر حملے کی پوری کہانی کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا دیکھیں یہ وہی فورچنر جس پر ایسپی سنگھ بگھیل کا کافیلہ گزر رہا تھا اور جس پر حملہ کیا گیا یہ وہ شیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر پتھر مارا گیا اور یہ ٹوٹ گیا ہے یہ لوک ہے کیا کھولیے جرائے سے یہ دیکھیں پورا شیشہ یہ ٹوٹ چکا ہے اور کانچ کے ٹکڑے ابھی بھی اندر کی اور ہیں اندر کی اور کانچ کے ٹکڑے بھی نظر آ رہے ہیں بگھیل پر حملہ کرہل کے اتھکلہ پور گاؤں میں ہوا بگھیل کے کافیلے میں شامل گاریوں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے 25 لوگ سے آپ بتا رہے ہیں 20-25 لوگ سے لاتھی دنڈے لاتھی دنڈے آپ نے کہاں کٹھا تھا کٹھا تھا دو ستی لڑکوں کے ہاتھ میں کٹھے سے سماجبادی پارٹی کے گھر اور اکھلیش کے کلے میں بگھیل پر حملے کے بعد یو پی میں راجنیتک سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے پروپیسر ایس پی سنگھ بگھیل جی کے جو بھارت سرکار کے منتری بھی ہیں پرتیاسی کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سپا کے سیکلوں گنڈوں نے حملہ کر دیا ان کی حتیہ کرنے کا پریاست کیا سری اکھلیش یادو جی بتائیے کیا یہی نئی سپا ہے بی جی پی نے اکھلیش یادو پر ہار کے ڈر سے حملہ کرنے کا آروپ لگایا ہے بگھیل کرہل سے اکھلیش یادو کے خلاف چناؤی میدان میں ہے سوال یہ ہے کیا کرہل میں بی جی پی کے چکر ویو میں اکھلیش اور لال ٹوپی دھاری پھنس گئے ہیں کیا اکھلیش کو کرہل سے اپنی ہار دکھ گئی ہے اور اسی ہار سے بچنے کے لیے ان کے سمرتھک بنگال والا خونی کھیلا یو پی چناؤں میں کھیل رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور شل یہ دیکھیں اب سیاست کا جو سنٹر ہے تیسرے چرن میں وہ سیفائی بنا ہوا ہے تو دوسری طرف ہارٹ سیٹ جو ہے مین پوری کے قرحل سیٹ کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اسی سیٹ سے اکھلیش یادو اس بار چناؤی میدان میں اتر ہیں کیا کہتا ہے اس سیٹ کا چناؤی گھنٹ اس ایک منٹ کی ریپورٹ میں دیکھئے سنٹر آتا ہے تو یہ سیفائی خاندان جو ماہ بھارت کے سبی رسطوں کو پالا ہوا ہے کیا کہیں دکھائیں دیتا ہے کیا ان کا تو نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ لیکن سیفائی خاندان کا ہی بکار سیفائی خاندان میں بھل ہی پہلی بار اپنے خاندان کو ویدان سبت چناؤں میں نظر انداج کیا ہے لیکن سیفائی خاندان کے یوراج نے تیسرے چرن کے ایپی سینٹر کے پاس اسی مین پوری میں کرہل سیٹ کو اپنی رن بھومی بنائی ہے جہاں سے بی جے پی نے اس پی بھگھیل کو میدان میں اتارا ہے یادو بیلٹ میں اخلیش کو پٹھنی دینے کے لیے بی جے پی کے سینہ پتی اتر گئے ہیں سپا کے اس کلے کو گرانے کے لیے بی جے پی فل پاور سے زور لگا رہی ہے مکرمانتری یوگی آدیتنات کے ساتھ ساتھ کندریہ گریہ منتری عمیر شاہ ووٹر کو کمل کی اور سیچنے کے کوشش کر رہے ہیں کرہل ویدانسوہ شیطر میں کرے تین لکھے کتر ہزار ووٹر ہیں اس میں یادو ووٹروں کے سنکھیا لگوک ایک لکھ چوالیت ہزار ہے مطلب کول ووٹرز کا آنٹس فیصدی ووٹ صرف یادووں کا ہے مین پوری کرہل اور کشنی سیٹو پر یادو ووٹرز زیادہ ہیں جبکہ شتریہ مدداتا دوسرے نمبر پر ہیں بھوگانوں میں لودھی مدداتا پہلے اور یادو دوسرے نمبر پر ہیں اکھلیش بھی کرہل سے چناؤں پرچار شروع کر چکے ہیں اور اپنے وادوں کو دوراتے تو ہے یوگی پر سیدھا حملہ بھی کرتے ہیں بیرل پورٹ زی میڈیا جب دو دوست دشمن بنتے ہیں تو دشمنی اور اپچارکتہ بھر نہیں رہ جاتی بلکہ کٹر دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یوپی کے سیاسی رن میں بھی او ایسی اور اوپرکاش راجبھر کی دوستی کے دستور کچھ ایسا ہی ہے لیکن اب یہ دوستی یوپی کے سیاسی یدھ میں آگ اگل رہی ہے اب نہ تو او ایسی راجبھر کی لیلہ رہے اور نہ ہی راجبھر او ایسی کے مجنو اب دونوں ایک دوسرے کو چناؤی رن میں پٹکنی دینے کی رن نیتی بنا رہے ہیں او ایسی نے راجبھر کو اکیسویں صدی میں سیاست کا سب سے بڑا سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے اوپرکاش راجبھر اپنے ہی گھر میں گھر گئے ہیں جہور آباد میں او ایسی نے اپنی پارٹی کے کدھاور نیتا شوکت علی کو میدان میں اتار کر راجبھر کی بولتی ہی بند کر دی ہے بی جے پی گھر بندن کی طرف سے کالی چرن راجبھر تو بی ایس پی نے شاداب فاطمہ کو میدان میں اتارا ہوا ہے کالی چرن 2002 اور 2007 میں ویدھائک رہ چکے ہیں تو شاداب فاطمہ بھی 2012 میں پتہ کر چکی ہیں بی جے پی بی ایس پی اور او ایسی کے چک ریو میں راجبھر پھنس چکے ہیں تب ہی تو ان کے چہرے سے جیت والی ہسی گائب ہو گئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا ادھر لکناؤں میں ایک بار پھر سی ایم یوگی نے کھلے منج سے مافیاوں کو دھم کی دی ہے اور کہا کہ سرکار نہیں بدلنے والی ہے بہتر ہوگا تم ہی بدل جاؤ ایک منٹ کس رپورٹ میں دیکھیں بلڈوزر بابا کے نام سے مشہور ہو چکے سی ایم یوگی آزی تینات نے ایک بار پھر اپرادھیوں اور مافیاوں کو چیتاونی دی ہے یوگی نے دوٹو کہا کہ گلے میں تختی ڈال کر اپرادھی سرنڈر کریں نہیں تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیں اپرادھی جو بھی رہا ہوگا بھئی اگر وہ سماج کی سرکسہ کے لیے خطرہ ہے بیٹیوں کی سرکسہ کے لیے خطرہ ہے بیعپاریوں کے لیے خطرہ ہے تو اس خطرے کو سماج سے دور کر دو وہ اپنے گلے میں تختی لڑکا کر کے اس کے ساتھ ہی یوگی نے کہا کہ اپرادھی سوچ رہے ہیں کہ پھر سے ان کی موج ہوگی لیکن ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ پردیش میں پھر سے بی جے پی سرکار آ رہی ہے چار سال ساڑھے چار وز تک بلوں کے اندر دکھے ہوئے تھے اور چناؤ کی گھوچنا کے بار ان کو لگا کہ اب ہم لوگ چناؤ میں بیست ہو گئے ہیں ٹکٹ مل گیا جن کو لگتا تھا دھنکی دے کے کام ہو جائے گا گھوٹ طلب ہے کہ یوگی آجی تنات لکھنو کے بکشی طالعب میں جن سبھا کو سمبودیت کرنے پہنچے تھے بیرو ریپورٹ زی میڈیا چلی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ تیسرے شرن کے مدان سے پہلے سیاسی بیان باجی جو ہے اپنے چورم پر ہے اور اس بیچ ایس پی پرتیاشی کے لیے چناؤ پرچار کر رہے سوامی پرساد مورے نے بی جے پی اور سی ایم یوگی پر تیخہ حملہ کیا ہے ایک منٹ کس رپورٹ پر دیکھیں تیسرے چن کا چناؤ پرچار انتیم پڑاو پر ہے سیاسی بیان باجی تھمنے کا نام نہیں لے رہی جالون میں سپی نیتا سوامی پرساد مورے نے بی جے پی سرکار اور سی ایم یوگی پر بڑا حملہ بولا انہوں نے سی ایم یوگی پر جاتی دیکھ کر انکاؤنٹر کرانے کا آروم لگایا ہے یوگی سرکار جات بات کے ننگا ناشر کر رہی ہے بی جے پی سے ایس پی میں گئے پورو منتری سوامی پرساد مورے نے کہا کہ یوپی میں اپنی ہار دیکھ سی ایم یوگی بوخلا گئے ہیں اسی لیے وہ سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی ہتیا اور سماجبادی پارٹی کے گڑ بندر میں شامل بھارتی سوہل دے و سماجبادی پارٹی کے راشتری عدیقش اوم پرکاس راجبار پر حملہ کرانے سے بھی نہیں چوک رہے بھارتی جنتہ پاٹی اپنی پراجے کو بھاپ کر آج بوخلا ہی ہوئی ہے اس بوخلا ہت میں یہ کسی پر بھی حملہ کر آ سکتی ہے یہاں تک کہ ہندو مسلم دنگا کرانے کی بھی کوشش کر سکتی ہے سوامی پرساد مورے مادھوکڑ بیدان سباہ کے ایس پی پرتیاشوی کے سمرتھر میں جن سباہ کر رہے تھے مورے نے کانون بیوستہ پر بھی یوگی سرکار کو گھیرا یوگی جی اپنی پیر سبزد سباہتے ہیں بی جی پی چھوڑ کر سبی میں گئے سوامی پرساد مورے لگاتار بی جی پی پر حملہ بنے ہیں ہر دن بیتنے کے ساتھ ان کے تیور بی جی پی پر اور تلک ہوتے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا وی تیسے چرن کے غمستان سے پہلے شفال یادب نے زی میڈیا پر خاص باتشویت کی ہے اس خاص باتشویت میں کانون بیوستہ سے لے کر رام مندر تک کا ذکر کیا ہے اور بی جی پی پر برسے بھی ہیں اس رپورٹ میں دیکھئے رگتشیل سماجبادی پارٹی کے نیتہ شیعپال یادب نے زی میڈیا سے خاص باتشویت میں بی جی پی پر تیکھا حملہ بولا ہے اس پی کو گنڈوں کی پارٹی کہنے والی بی جی پی کو شیعپال نے قرارہ جواب دیا ہے گنڈائی تو اب ہو رہی ہے دیکھا تھا ہاتھ رس ہاتھ رس میں دیکھا تھا ہاتھ رس کے ساتھ گنڈائی کتنے لوگوں کو دھونکے کیسوں میں بھیج دیا ہے یہ گنڈائی اور گنڈائی تو یہ ہے کہ دیکھیں دو گزراتیوں نے مل کر کے اور دو گزراتیوں کو فادہ پہنچا کر کے کئی والا چار گزراتیوں نے پورا دیس ورواد کریا بہت کیسے کر دیا ہے شیعپال نے آروپ لگایا ہے کہ مدوں کی بات نہ کر بی جی پی سمپردائکتہ کی راجلیتی کر رہی ہے یہ بہتری جنتہ پیٹی والے یہ سمپردائکتہ پھیلانا چاہتے ہیں اب یہاں بکاس کی بات نہیں کریں گے لوگ پریسان ہیں سانڈ سے گائے سے یہ بات نہیں کریں گے لوگ پریسان ہیں بجلی سے وہ بات نہیں کریں گے وہ کریں گے بلٹ کی بات ٹھوکنے کی بات بی جے پی آروپ لگاتی ہے کہ ایس پی ستہ میں آئی تو آیدھہ میں مندر نرمان روک جائے گا شیعپال نے اس پر بھی بی جے پی کو جم کر سنایا ہے تو کہہ رہے آپ سورکار میں آگے تو رام مندر کا نرمان روک جائے گا کبھی نہیں روکے گا وہ تو مندر کبھی جاتے نہیں ہم تو سویرے پوزہ کر کے آتے ہو دیکھو ان کی پوزہ کرتے ہیں دیکھو شیعپال نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی ویدائی ہو رہی ہے اور اکھلیش ستہ میں واپس لوٹ رہے ہیں بہاتی جنتہ پارٹی کا دو آزار بائیس میں اتر پیڈیت میں سپایاں ہونے جا رہا ہے جو اکھلیش یادب کے نیتت میں جو کٹھوندن بنا ہے تین سو سے اوپر سیٹے جیت کیا رہا ہے آپ کو بتا دے گی شیعپال یادب اکھلیش کے ساتھ منموٹاؤ ختم کر ان کے ساتھ گڑ بندن میں جسمند نگر سیٹ سے چناؤں لڑ رہے ہیں بیرو نیپور زی میڈیا وہیں تیسرے شرن کی تیاریوں کے بیچ اکھلیش یادب جو ہیں بابا کی پچھ پر اتر کر بیٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر سپا کی سرکار بریت گنڈوں اور مافیاں کو یوپی بدر کر دیں گے اس رپورٹ میں دیکھیں یوپی کے بھگوہ بابو گھوم گھوم کر مافیاؤں پر بلڈوزر چلانے کو اپنی کامیابی بتا رہے ہیں ادھر لال ٹوپی والے بھائیہ جی کے پیار کا چچا اوم پرکاش راجبن نے پروانچل کے سب سے بڑے مافیاں مختار انساری کے بیٹے عباس انساری کو میدان میں اتار دیا ہے بیجے پی نے راجبار کے اس قدم پر اخلیش اور راجبار دونوں پر نشانہ سادھا ہے مافیاں نمبر ایک مختار انساری کے بیٹے کو ٹکٹ دے کر انہوں نے بھاشپا کے اس عروتوں کو صحیح صدق دیا ہے کہ سماج بادی پارٹی اپراد کی رکھشک ہے اور اپرادیوں کی سرکھشک ہے مجدار یہ ہے کہ ایک اور روم پرکاش راجبن مختار انساری کے بیٹے عباس کو میدان میں اتار رہے ہیں دوسری اور اخلیش رادوں کہہ رہے ہیں کہ یوپی میں جب لال ٹوپی والوں کے سرکار بن جائے گی تو گنڈوں اور مافیاں کا ٹکٹ کار کر انہیں پردیش بدر کر دیا جائے گا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اخلیش کے زبان کچھ کہہ رہی ہے اور زمینی حقیقت کچھ اور کہانی بیا کر رہی ہے بہرحال یوپی کے جنتہ ان باتوں سے انجان نہیں ہے بیورا ریپورٹ زیل میڈیا اور دیکھئے اب کی بار یوپی کے چناب میں سیفائی کے سماجوادی پریوار کے بیچ اخلیش یادب نے سائیکل باتنے میں کنجوسی کر دی ہے کیا ہے پورا معاملہ اسے ایک منٹ کے ریپورٹ میں دیکھئے اس بار سماجوادی مخیہ نے ٹکٹوں کے بٹوارے میں اپنے پریوار والوں کا اہمیت نہیں دی صرف چاچا شوپال یادو کوئی گھٹ بندن کی وجہ سے ٹکٹ مل پایا لیکن وہ اپنے بیٹے اور اکلیش کے چچینے بھائی یادب کوئی ٹکٹ نہیں دلوا سکے اتنا ہی نہیں مولائن سنگھ یادو کے بھتیجے انراغ یادو جنہوں نے پچھلی بار لکھناؤں کی سروزی نگسیف سے چناؤ لڑا تھا انہیں بھی ٹکٹ نہیں ملا مولائن سنگھ یادو کے بڑے بھائی کے پوتے اور پورو سانسط تیج پرتب یادو کی بھی ودھائق بننے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی جنتہ کا دکھدر سمجھتے ہیں اور پریوار کے لوگوں کا دکھدر سمجھتے ہیں پریوار والے لوگ کبھی اپنا جھولا اٹھا کے کبھی پریوار کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے بھائی بھتیجوں کے ساتھ اکلیش یادو نے جو کیا سو کیا لیکن پریوار کے بہوں کو بھی اس بات چناؤی دنگل سے دور رکھا گیا چھوٹی بہوہ پرنا تو بی جے پی کا دامن تھام چکی ہیں لیکن اکلیش یادو کے پتنی اور پورو سانسط ڈمپل یادو اپنے پتی کے ساتھ ریلیوں تک میں نہیں دکھ رہی ہیں بتایا جارہ کہ اکلیش یادو نے پتا مولائم اور چاچا رام گپال یادو کی سہمتے سے فیصلہ لیا ہے کہ پریوار کے بہوں کو اس بار ویدھان سبا چناؤں نہیں لڑایا جائے گا مولائم سنگھ یادو کے رشتے میں سمدھی ہریوم یادو پچھلی بار سپا سے سرسا گھن سے جیتے تھی اس بار ان کا بھی ٹکٹ کتنا تہ تھا اور اب کمل کے ساتھ ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور چلی ایسی کے ساتھ فلحال خبروں کے کھلاری میں اتنا ہی لیکن بریک کے اس پار بھی گراؤنڈ زیرو سے خبروں کا سلسلہ سی ہندوستان پر جاری رہے گا